پی ڈی ایمے کا ہیٹ ویو بارشوں دفان کا الارٹ جاری کر دیا گیا ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق آٹھ سے دس مئی پنجاب میں درجہ حرارت میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا امکان ہے گرد آلود ہوائیں اور گرد جمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پنجاب بھر میں ذریع انتظامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کھڑی فصلوں کو توفان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ایلیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ ایلیکشن کمیشن آج 76 مخصوص نشستوں کی مہمبران کی رکنیت موطل کرے گا حضرائع کے مطابق ایلیکشن کمیشن کوارڈینیشن ونگ نے ورکنگ شروع کر دی ہے قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں کی موطلی ہوگی صبحی اسمبلی کی 53 مخصوص نشستوں کی موطلی کا نوٹفیکیشن ہوگا سپریم کورٹ نے سننے اتحاد کانسل کی اپیل پر مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ موطل کی تھی ایلیکشن کمیشن آج بزابطہ منظوری دے گا حکومت مہنگائی کے توفان کے آگے بند باندنے میں ناکام مہنگائی کے مارے عوام کے لئے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا سبزی دالے پھر سب کچھ مہنگا مرگی کا گوشت سستہ ہونے کے باوجود عوام کی دسترد سے باہر خود ساکتہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا کسان بورٹ جماعت اسلامی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ نائم امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی زیر صدارت اجلاس کسان بورٹ کے صدر سردار زفر حسین کی شرکت لیاقت بلوچ نے کہا وزیراعلا آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان جلد احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے گندم سکینڈل کی تحقیقات جو چشل کمیشن کے ذریعے کرانے کی درخواست پر سامات جسٹریز شجاعت علی خان نے درخواست چیف جسٹریز لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی نگران حکومت میں اختیار نہ ہونے کے باوجود گندم درامت کی کسانوں کا بھاری نقصان ہوا درخواست میں موقع لاہور نان بائی اسوسییشن اور زلہ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہر تال ختم کرنے کا اعلان کر دیا صدر لاہور نان بائی اسوسییشن آفتاب گل کا کہنا ہے ہمارے بیشتر مطالبات مان لیے گئے تنور بند نہیں کریں گے بیس کلو آجے کا تھیلہ سترہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے روٹی سولہ روپے میں فروخت کریں گے نان کی قیمت پر بات چیت کچھ روز بعد دوبارہ ہوگی اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ پہہنم راکبال اور میں ہوں ہمارا سلام ویڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹین کا آگاز کریں گے اس ٹوپ سٹوری کے ساتھ آپ کو اپگیٹ کریں گے پی گی ایم اے پنجاب نے روان ہفتے ہیٹ ویف بارشوں اور دوفان کا الارٹ جاری کر دیا ہے ترجمان پی گی ایم اے کے مطابق آٹھ سے دس مئی پنجاب میں دن کے درجہ ہر آرکھ میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پنجاب کے بیشتر ازلا میں گرد آلود ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں پنجاب بھر میں زلی انتظامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے جبکہ کھڑی فصلوں کو توفان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہے گرمی اور لوگ کی شدت میں اضافے سے عوام الناس کو بھی محتاط رہنا ہوگا ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے اس خبر سے مطالق پی ڈی ایمی پنجاب نے روہ ہفتے ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا الارڈ جاری کر دیا ہے ترجمان پی ڈی ایمی کے مطابق آٹھ سے دس مائے پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا بھی امکان ہے پنجاب کے بیشتر ازلا میں گرد آلود ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پنجاب بھر میں زلین تظامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کھڑی فصلوں کو توفان سے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرمی اور لوگ کے شدت میں اضافے سے عوام الناس کو بھی محتاط رہنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو بتائیں گے سبائی دار الحکومت میں سورج آگ برسانے لگا شہر میں پارہ چالس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس ہونے لگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 کھینٹوں کے دران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ موسم گرم اور خوشک رہے گا شہری ہو جائیں ہوشیال پی ڈی ایم میں نے خطرے کی گھنٹی بجاتی گوہ ہفتے ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا الٹ جاری 8 سے 10 مئی کے دوران درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری اضافہ کا امکان ہے پیشتر ازلا میں گرد علود ہوائیں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں رفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں زلائم زمین کو موسمی صورتحال سے اگاہ کر دیا گیا ہے کھڑی فضلوں کو توفان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے گرمی اور لوگ شدت میں اضافے سے عوام و ناس کو بھی محتاط رہنا ہوگا میکمہ سید اپاشی تعمیروں مواصلات لوکل گورمنٹ اور لائیو سٹوک کو بھی الیٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے دنیا میں فضائی علودگی کے اعتبار سے لاہور علودہ شہروں سے نہ نکل سکا عالمی ویب سائٹ ائر کوارٹی انڈیکس کے مطابق برکی روڈ شہر کا علودہ ترین علاقہ قرار دیا گیا جہاں شرح علودگی 311 ریکارڈ کی گئی ہے گڑی شاہو میں 302 ڈی اچے فیز ایٹ میں 251 اور فروز پر روڈ پر 244 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں نے شہروں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسمانی بجلی سے بچاؤں کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں بجلی کی گھر چمک اور توفانی صورتحال میں کھلے اسمان تلے ہر گزنا جائیں بچوں کو نشیبی علاقوں میں جمع پانی کے قریب ہر گزنا جانے دیں گرمی بڑھتے ہی طویل لوٹ شیڈنگ دورانیا دس گھنٹے تک جا پہنچا ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے لاؤسز پورا کرنے کے لیے فیڈرز بند کرنا شروع کر دی ہیں لوٹ شیڈنگ میں اضافہ ہونے سے نوے فیصد سے زائد ٹرانسفورمر آور لوٹ ہو گئے ہیں جس سے گھنٹو بشلی مواطل رہنا معمول بن گیا ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں گرمی بڑھتے ہی طویل لوٹ شیڈنگ دورانیا دس گھنٹے تک جا پہنچا ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے لاؤسز پورا کرنے کے لیے فیڈرز بند کرنا شروع کر دی ہیں جو آپ کے لوٹ شیڈنگ میں اضافہ ہونے سے نوے فیصد سے زائد ٹرانسفورمر آور لوٹ ہو گئے ہیں جس سے گھنٹو بشلی مواطل رہنا معمول بن چکا ہے اسے پر مزید ہمیں اپ ڈیٹس سے آگاہ کریں گے نوائندہ لاہور رنگ ادنان عزیز سماسط موجود ہیں جی ادنان بتائے گا آج بلکل ابھی تو میں شروع ہوا ہے لیکن لیسکو نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہیں کیونکہ ابھی تو شارپل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا لیکن لیسکو کا یہاں ایک دوہرہ میار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لیسکو نے اپنے لاسز کو پورا کرنے کے لیے جو مختلف علاقوں میں فیڈرز بند کرنا شروع کر دی ہیں اور مختلف جو فیڈرز کو کٹیگری اے کٹیگری بی اور کٹیگری سی میں کرمٹ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ جو بیڑی جوری زیادہ ہے جہاں پہ ریکاوری نہ ہونے کے برابر ہے تو وہاں پہ گھنٹو بیڑی بند رکھی جائے گی اس حوالے سے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ بیڑی کا جو بند رہا تقریباً بارہ سے دارہ دس سے بارہ گھنٹے تک مشہدول ہے وہ پہنچ چکا ہے جو افسران ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں فورس لوٹیڈنگ کر رہے ہیں اس کو جو خمیازہ ہے وہ بھی عوام کو ہی بداشت کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت لہور شہر میں تقریباً نوے فیصد سے زائے جو ٹرانفارمر ہیں وہ آور لوڈ ہو چکے ہیں کیونکہ جو شیٹ ڈون کے نام پہ جو لیسکو نے اپنی کمبین شروع کی تھی اس میں نہ تو ٹرانفارمر اپگریڈ ہوئے اور نہ ہی اس میں فیڈرز کو اپ ڈیٹ کیا گیا جس کا جو خمیازہ ہے وہ جیسا کہ بھی جو گرمی شروع ہو چکی ہے اس میں عوام کو لوڈ ٹیڈنگ کی صورت میں بداشت کرنا پڑے گا اگر کسی علاقے میں ایک ٹرانفارمر بلاس ہو جائے تو کسی علاقے میں ٹرانفارمر بلاس ہو جائے تو آتھارٹی کے پاس نئے ٹرانفارمر موجود نہیں ہے جہاں پہ وہ فوری طور پر اتبیل کر سکے تو لیسکو کا جو عملہ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اور سارپین سے پیسے لینے کے بعد جو ٹرانفارمر ہے وہ پرائیویٹ ورشاب جو غیر قانونی طور پر بنا رکھی ہیں وہاں پیر پیر کرتا ہے اس کا بھی جو خمیازہ ہے وہ بیلی بند رہنے کی صورت میں عوام کو ہی بداشت کرنا پڑتا ہے لیکن جیسا کہ آگے جون کے مہینے میں تو عوام کو بہت زیادہ روٹسنی کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت ہی جو صورتحاد لہور کے اگر ان علاقوں کی بات کریں اس میں واقعہ باٹاپور صحافی قلونی فترگر کے علاقوں میں وہاں پہ بقیدہ فورس روٹیڈنگ کی جاری ہے جس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو ہی بلا ہے موسیقی